اسلام علیکم دوستو میں ہوں زفر خان انیل پی کوچ سیٹی فائی ٹرینر ہپنوٹسٹ آج میں آپ کو زندگی کی ایسی دس سکلز کا بتاؤں گا جو آپ اپنی زندگی میں استعمال کر کے اپنی زندگی کو شاندار بنا سکتے ہیں یہ ہماری ٹریننگ لائف سکلز کا حصہ ہے یہ سکلز ہم لائف سکلز کی ٹریننگ میں ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں جن کو کر کے آپ ان سکلز میں جو آج دس سکلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ماہر بناتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ کی ایکسپلٹی بنتی ہے ان سکلز میں تو آپ کی لائف شاندار اور زبردست ہو جاتی ہے لائف سکلز ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے لائف سکلز آر ایبیلیٹیز فار ایڈاپٹیو اور پوزیٹیو بیہیویرز دیٹ اینیبل ہومنز تو ڈیل ایفیکٹیو لی ویڈی ڈیمانڈز اینڈ چیلنجز آف لائف زندگی میں مضبط اور مؤثر انداز میں اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار صلائیتوں کو لائف سکلز کہا جاتی ہے ایسی صلائیتیں اہلیتیں اور قابلیتیں جو آپ کی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے آپ کی مدد کرتی ہیں لائف سکلز کا جو کور ایریا ہے جو بنیادی لائف سکلز ہیں وہ یہ دس ہیں جس میں نمبر ون پہ آتا ہے ڈیسی این میکنگ یعنی قوت فیصلہ آپ کی قوت فیصلہ جتنی زیادہ بہتر ہوگی جتنی زیادہ اچھی ہوگی جتنی زیادہ مؤثر ہوگی اتنا ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں دن میں آپ کو کئی سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں آپ نے کس وقت سونا ہے کس وقت جاگنا ہے کونسا کھانا کھانا ہے کتنا کھانا کھانا ہے کونسا کپڑے پہننے ہیں یہ معمولی معمولی قسم کے بہت سارے ڈیسیئنز آپ کو کرنے پڑتے ہیں اور بعض وقت آپ کو بڑے کمپلیکس اور بڑے ڈیسیئنز کرنے پڑتے ہیں ایسے فیصلے جن کا ایمپیکٹ آپ کی پوری زندگی پہ آتا ہے آپ جتنی بہتر فیصلے کرتے ہیں آپ اتنی زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں پرابلم سالونگ یعنی مسائل کا حل نکالنا بہت سارے مسائل کا سامنا رہے گا آپ کو اپنی زندگی میں پہلے بھی رہا ہوگا ابھی بھی ہوگا تو آپ نے اپنے مسائل کو سالو کرنے کے لیے کام کرتے رہنا ہے اور جتنی زیادہ مہارت آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں کیجئے ہم اپنی ٹریننگ میں پرابلم سالونگ کے مختلف موڈلز سکھاتے ہیں وہ موڈلز آپ یوز کر کے اپنے مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں کریٹیو ٹنکنگ یعنی تخلیقی سوچ آپ کو نئی چیزیں تخلیق کرنا پڑتی ہیں آپ دیکھیں تو دنیا میں آج جتنے زیادہ کامیاب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ان میں یہ والی سکلز پائی جاتی ہیں وہ تخلیقی سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ نیا سوچ سکتے ہیں وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے بلکہ وہ کچھ نیا اور مختلف سوچ بھی سکتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں کریٹیو ٹنکنگ کریٹیو ٹنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کریٹیو ٹنکنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کے لیے دو ایبلز اور فنٹیسی کو الگ کرتی ہے آپ کی کریٹیو ٹنکنگ جب آپ کسی معاملے کو تنقیدی انداز میں انیلائز کرتے ہیں تو اس انیلیسز سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے کریٹیو ٹنکنگ ہی آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اہلیت دیتی ہے اس سے اگلی جو کور سکلز کی لسٹ میں سکل آتی ہے وہ ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن موثر اندازے گفتگو یا موثر کن اظہار رائے آپ جتنی بہترین گفتگو کر سکتے ہیں آپ کی کمیونکیشن سکلز جتنی دیولپٹ ہوں گی اتنا ہی آپ کی زندگی آسان ہوگی آپ ٹیچر ہیں تو آپ کی کمیونکیشن سکل آپ کو چاہیئے سٹوڈنٹ کو چاہیئے بزنس پیپل کو تو بہت زیادہ چاہیئے ایفیکٹیو کمیونکیشن سکلز کی بہت ساری ٹریننگز آویلیبل ہیں ہم خود بھی ٹریننگز کرواتے ہیں کمیونکیشن سکلز کی آپ ان ٹریننگز میں آ سکتے ہیں اور اپنی کمیونکیشن سکلز کو آپ امپروف کریں جتنا زیادہ آپ کی کمیونکیشن سکلز بہتر ہوں گی آپ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں ماہر ہوں گے ایکسپرٹ ہوں گے آپ کی ذاتی تعلقات کی مہارتیں یعنی انٹر پرسنل ریلیشنشپ سکلز آپ لوگوں کو کس طرح سے دوست بناتے ہیں آپ کتنی جلدی لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں آپ لوگوں میں کتنا آسانی کے ساتھ گلتے ملتے ہیں یہ بھی ایک سکل ہے یہ سکل بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے درکار ہوگی سیلف اویرنس آپ کی اپنی ذات کے بارے میں آگائی آپ خود کو کتنا جانتے ہیں آپ خود شناس کتنا ہے آپ اپنی ذات سے کتنا واقف ہیں آپ اپنی ذات سے اویر ہوتے ہیں تو یہ اویرنس آپ کو بہتر زندگی گزارنے کی طرف لے کے جاتی ہے یہ سکل بھی امپورٹنٹ ہے لائف میں امپیتی ہمدردانہ رویہ لوگوں کے ساتھ میل ملاقات لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ سے پیش آنا یہ بڑا ضروری ہے آپ جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ملنساری سے پیش آئیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی بہتر ہوگی آپ دوسروں کے دکھ درد اور مسائل کو سمجھنے کی قابلیت جب ایڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اس سے بھی امپروف کرتی ہے آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جذبات سے بنا ہوا ہے ہمارے جذبات ہوتے ہیں کبھی آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کبھی آپ گمگین ہوتے ہیں کبھی آپ دکھی ہوتے ہیں کبھی آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں کبھی آپ انرجیٹک اور موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں یہ جذبات کا اتار چڑھاؤ انسان کے اندر رہتا ہے آپ اپنے جذبات کو مینج کرنے میں کیپبل ہوں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی اس میں بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ اپنے اموشنز کو مینج کر سکتے ہیں اموشنز کو مینج کرنے کی صلاحیت آپ کی زندگی کو ڈیزائن بھی کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو ڈیفائن بھی کرتی ہے کبھی کشیدگی جب آتی ہے آپ کے تعلقات میں کشیدگی آتی ہے آپ کے اوپر بر کا پریشر آتا ہے تو آپ کی وہاں پہ بھی سٹریس اور سٹریس کسی بھی سیچوئیشن میں پیدا ہوتا ہے جب آپ گرو کرتے ہیں جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی سٹریس پیدا ہوتا ہے اور جب آپ گرو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی سٹریس پیدا ہوتا ہے تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے سٹریسز کا سامنا زندگی میں کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے اوپر فائننشل پریشرز آ سکتے ہیں وہ سٹریس کریٹ کریں گے آپ کے اوپر کام کا ورگ برڈر نہ سکتا ہے وہ بھی آپ کے اوپر سٹریس کی کیفیات پیدا کرے گا آپ کے ریلیشنشپ آپ کے تعلقات وہ بھی آپ کو سٹریس میں لے کے جا سکتے ہیں اب سٹریس کسی بھی قسم کا ہوگا کوئی بھی سیچویشن جو آپ کو سٹریس میں لے کے جاتی ہے اس کو پوزیٹیولی ڈیل کرنا اس سٹریس سے باہر آنا آپ کا جو اہم کام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ اس سٹریسفل سیچویشن میں اپنے آپ کو سیف رکھیں اموشنلی کام رکھیں اور اس سے باہر آ جائیں جب آپ سٹریس سے باہر آتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں جیسے بارش کے بعد آپ کو سب کچھ اجلا ہوا اجلا اجلا نظر آتا ہے بلکل اسی طرح سے جب آپ سٹریس سے باہر آتے ہیں تو آپ کو زیادہ کلیر نظر آتا ہے اور آپ اپنے مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں آج ہم نے دس لائف کی سکلز کو ڈسکس کیا جو آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمیٹ باکس میں کمیٹ کیجئے اور بتائیے کہ مزید ویڈیوز میں کونسے ٹاپکس پہ بنم آپ کا مجھے سننے کا بہت شکریہ Thank you so much